نمشکار میں ویشالی آج میں آپ کو بال جھڑنے اور ڈینڈرف کی سمسیاں کو دور کرنے کے لیے ایک بہت ہی آسان سا نوسکہ بتانے والی ہوں وہ بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے آج کل بالوں کے جھڑنے اور ڈینڈرف کی سمسیاں سے سبھی لوگ پریشان رہتے ہیں ویسے تو مارکٹ میں کئی طرح کے پروٹیکٹ ملتے ہیں پر وہ زیادہ کارگر نہیں ثابت ہوتے اور ہر کسی کو سوٹ بھی نہیں ہوتے کبھی کبھی ان سے کچھ ریاکشن بھی ہو جاتا ہے اور اگر ہم مارکٹ کی چیزیں نہ لاکے گھر پہ ہی کچھ ایسا بنا کر کے لگائیں تو وہ ہمیں زیادہ فائدہ کرتا ہے کیونکہ ہم ایسی چیز بناتے ہیں کہ اس سے ہمیں کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا ہے ایسی چیزیں ہیں جو ہم کافی لمبے سمسے لگا رہے ہیں جیسے کہ ناریل تیل ہم ہمیشہ ہی بالوں میں لگاتے ہیں اس سے ہمیں کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا ہے اور ناریل کے ساتھ میں ملاؤں گی اس میں نمبو کا رس جیسے کہ آپ سب ہی جانتے ہو کہ نمبو کتنا فائدے مند ہوتا ہے دینٹرف کے لیے یہ بہت ہی کارگر ثابت ہوتا ہے نمبو کے رس میں انٹی فنگل ایک گن پایا جاتا ہے اگر آپ اسے بالوں میں لگاتے ہو تو جو بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں روسی سے وہ اسے ختم کر دیتا ہے تو چلی شروع کرتے ہیں بالوں کے جھنے اور دینٹرف کی سمسے کو دور کرنے کے لیے یہ میشن بنانا تو یہاں پر میں نے لگ بگ چار سے پانچ چمچ ناریل کا تیل دیا ہوا ہے اور یہ تیل تھوڑا سا گنگونا کیا ہوا ہے میں نے اور یہاں پر ایک نمبو لیا ہوا ہے میں نے اور ناریل کے تیل کو آپ ڈائریکٹ گیس پہ گرم نہ کریں آپ پانی گرم کر لیجے اور کسی کٹوری میں ناریل تیل رکھیں اور اس پانی میں رکھیں تو تیل اپنے آپ گنگونا ہو جائے گا تو اب میں ناریل کے تیل کو کٹوری میں ڈال دوں گی ساتھ ہی اب اس میں ایک نمبو کا رس نیچوڑ دوں گی اب دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تو آپ دیکھو گے کہ دونوں کو ہم جیسے ہی مکس کریں گے تو ایک پیسٹ کی طرح سے تیار ہو جائے گا بہت ہی وائٹ اچھا ایک کریمی سا پیسٹ تیار ہو جائے گا یہ جو ہم نے پیسٹ تیار کیا ہے ناریل اور نمبو کے رس سے اس مشرن کو آپ کو سکیل پہ ہی لگانا ہے تب ہی ہمیں یہ فائدہ کرے گا اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اسے کس طرح سے لگانا ہے کتنے دیر رکھنا ہے جیسے کہ آپ ڈینڈرف سے بہت زیادہ پریشان ہیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جب ڈینڈرف زیادہ ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ خجلی بھی ہوتی ہے ایچنگ ہوتی ہے سر میں تو آپ کیا کریے پہلے تو لگ بھگ تین سے چار دن آپ اسے لگاتا لگائیے مطلب کہ اگر آپ کو ہیر واش کرنا ہے تو اسے ایک گھنٹے پہلے آپ لگا کے رکھئے اور اس کے بعد آپ نورمل شیمپو جو آپ لگاتے ہو اس سے بعد دھو سکتے ہو اور مان لو کہ آپ اسے تھوڑا کم ماترہ میں یوز کرنا چاہتے ہیں پہلے ٹرائے کرنا چاہتے ہو تو آپ لگ بھگ ایک دن لگائے پھر تھوڑا سا دو دن کا گیپ دے کر کے اس مشن کو لگا سکتے ہو کہ آپ جیسے ہی اس مشن کو لگاؤ گے تو آپ کو اس کا اثر دکھنے لگ جائے گا ناریل تیل اور نمبو کا مشن آپ کے بال جھننے کی سمسیا اور دن رف کی سمسیا کو دور کرے گا ہی ساتھ ہی جب ہم ناریل تیل بالو پر لگاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ناریل تیل سے کتنے فائدے ہوتے ہیں ہمارے بال اچھے سوفٹ سلکی بھی ہو جاتے ہیں کالے گھنے لمبے بھی ہوتے ہیں اور دن رف ختم ہوگا تو بالو جھڑنے کی سمسیا بھی ختم ہو جائے گی تو آپ کے بال بھی اچھے گھنے ہو جائیں گے تو اگر آپ کو میرا آسان سان اس کا پسند آیا ہے تو آپ میرے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چانل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ دھنیواد